موسیقی 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 اور اس کی دیکھ بال کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ میشوری بابو کا ہی تھا بل خوش ہو جاتا گیندا کا مہراجی کے پرتی وشواس دیکھتا گیندا یہ لیے تیرا کنواس گیندا یہ مالا کنواس کیوں مانگایا وہی تو سرپرائز ہے تو اور تیرے سرپرائز اور ہرشا جیسے بنا بلاوس کے ساڑی بیکار فیسے ہی بنا گونت کے داڑی بیکار گونت کا ہے یہ رہی تیری گونت اچھا گیندا ایک بات بتا یہ سپرائز کیا ہے شام کو پروگرام میں دیکھ لینا گیندا اچھا اب سیریس بات مہاراجی کی ساری سیکھے مو زبانی یاد ہونی چاہیے ایک بھی گلتی ہوئی نا تو اس اپنے میں آکے میری کلاس لگا دیں گے سمجھے تو بتاؤ مہاراجی کی پہلی سیکھ لکشمی چنچلا ہے ان کا سممان گئے من کیار سیریس بات مہن جی آپ کو یہ ڈزینвой کربا سند آگے یہ دشئے ایک مڈایا میں او آئی یہ کیا اولڈی گنگا باہر ہے تو منیش بھیا تلنی میں جمنا جیے گنگا گاہا سے اب اس تکر کی بات کر رہا ہوں میں لکشمی جی کی پیرو کے چاپ دکان کے اندر آتے لگانی چاہیے باہر جاتے ہو نہیں اور چھوٹے باپا نے دیکھ لیا نا ان کے فاتوں کی چاپ کھا لگے گی نا یہ تو تو جانتا ہی ہے ٹھل ٹھیک سو لگا منیش بھیا اسی باہر پہ سو باہر جاتے ہو آپ لگایے ای بہت اکسا لگایے ہیں بہت اکسا لگے ہیں لگایے 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 اس کے سارے کام مجھے کرنے پڑھتے ہیں یہ والا کسا لگا ہے یہ والا بہت پیانی ہاں تونہ ہولد فیشن وہ والا بھی اچھا ہے سرہ دیکھو ہمیں یہ پسند آتا ہے یہ والا یہ کنی پہ ہے یہ پچھا زار کار پچھا زار کار دیجے پہ میں انہیں تاک کر رہتا ہوں شکریہ دوبارہ آئیے شکریہ شکریہ نیشوار کے تین مسکوں لکھو ایم آئائے ایل کے ملک اوبل گیا کیا اوبل گیا ایم آئائے ایل کے ملک یہ بہت پہن مممہ سنبھال کرو موسیقی آج آتے ہوئے نا رادی شام کی دکان سے نا کچوریاں پکڑتے لانا آج فرایڈ ہے نا مہا لکشمی کا ورد کچوریاں کھا کر کھولوں گی ٹکے ہوں گا لیکن نیک شرط ہے ایک پیاری والی کسی دیو نا ہاں ممی دے دو کیا؟ فروٹ دے دو مطمش یہ لو پھاؤ اچھا جی اگر پاپا جی نے سن لیا تو آری نیشو پاپا آس پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی نظر آپ پر ہی ہوگی تاڑ رہوں گے آپ کو اپنا میکنیس آئن گلاس لگا کر واہ بابو جی بابو جی پیٹا جی آج 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 آپ لوگ یہاں ہوتے تو بڑے گرو سے کہہ تھے کنن واہ تیرے ہاتھوں میں جاتو ہے پرشنسا کرتے ہیں میری اب تو بس یہی اچھا ہے کہ میرے دونوں بیٹے ہمارے بچھتینی کاروبار کو آگے بڑھائیں اگر والین سنز ہماری اصلی پہچان آپ کے خود کی بھی تو کوئی پہچان ہونے چاہیے نا راتن ماما جی سے اس جاوب کی بارے میں آپ کو بات کرنی تھی آپ نے بات کی کسی باتیں کریوں نیشو تیرے سے بولو پاپا نے سن لیا تو اچھا جی جب کسی ہم آگی جا رہی تھی تب پاپا جی نہیں سن رہے تھے لیکن اب میں نے جاوب کی بات کی تو پاپا جی نہیں سن لیا تو آپ کو کھتے بار کام پھر بھی فون کیے جا رہے ہو کیا ہے بارو ناں جب دیکھو دونوں فون پہ بارو شادی کی عمر ہو گئی ہے سرا دکان پر دھیان دو جی کیا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا یہ یہ گبرات کیوں نہیں نہیں بابا کچھ نہیں وہ اے سی میرا مطلب ہے تکھان میں اے سی لگا لیتے ہیں ابھی کتنا پسینہ پسینہ ہو چکے ہیں یہ پسینہ نہیں مہنت ہے اے سی ہم کیا اس ہی لگوانی ہے لیکن اس ہی لگوانے کے بعد گانج کا دروازہ بند کرنا پڑے گا دروازہ ہی بند رہے گا تو لکشمی اندر کیسے آئے گی مانیش مارو تمہارے دادہ بردادہ یہ کہتے رہے لکشمی کو سنبھال کے رکھو آئے تو پکڑ کے رکھو لکشمی چنچلا ہے لکشمی چنچلا ہے لکشمی چنچلا ہے مانچ پریوار اور بیاپار سب کو برابر کی نظر سے بیاپار چھوٹا مطلب پریوار ٹوٹا جو بیا بسائق پریوار کو ساتھ رکھے وہی بیاپار ہے جس دن تم دونوں اس دکان کا نام روشن کرو گے جس دن میں اس کھالی فریم میں تم دونوں کے ساتھ اپنی تصویر لگوا ہوں گا ایک بات یاد رکھو تم دونوں مرد کی پہچان مرد کی پہچان کلے کے کمائی سے ہوتی ہے اور عورت کی پہچان چولے اور سفائی سے یہ جو نیم ہمارے پورواجوں نے بنایا اس میں کوئی پریورتن نہیں ہو سکتا پریورتن ہی سنسار کا نیم ہے بھارات جی کی چوتھی سیکھ جو وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتا وقت اس کا سب کچھ بدلنے پا ہے سمجھ گئے چلو اب فٹا فٹ جاؤ باقی کی تیاری جلدی کیندہ ایک بات بلو تو نا مجھے دو ہزار اکیس کے لڑکے لگتی ہی نہیں کبھی کبھی تم مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی اتنا وشواس کیسے کر سکتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ کسی پر وشواس کرو تو ایسے کرو کہ جس پر وشواس ہو خبرہت اسے وشواس ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا پریشور مجھ پہ نہیں مہارات جی پر ہے ارے کس بات کا پریش ہے مجھے ایک اچھا پریوار دل بانے مجھے اچھا پریش سیدھے گھر آ رہے ہیں پاپا پیمنٹ موٹی ہوگی نا میں بھی ساتھ بھی چل لیتا ہوں تو دکان کون بڑھائے گا کون بڑھائے گا مانیش شام کی دیعا بدتی کر لیتا مہ بے میں رکھ لیتا ہوں سامیلو مجھے کڑے تُم بین دو جا کون ہے جگ کا پالنہار سکن سکھوں کا دوار ہے ایک تمہرا دربار موسیقی اگرسین مہراجہ راجہ اگرسین مہراجہ اگرسین مہراجہ راجہ اگرسین مہراجہ روی کل بھوشن ول لب نندل موسیقی موسیقی بے کون بہم اگرسین مہراجہ راجہ بے موسیقی بے بلو أگرسین محراجہ کی لا نحاک بلو أگرسین مہراجہ کی ہماراڈ جیتی رہ بیٹی خوش رہے مہاراڈ جی تیری ہر اچھا پوری کرے تو ہمیشہ مہاراڈ جی کی سیوہ میں لگی رہے تیرے ساتھ کبھی کچھ غلط نام اتنے سارے آشرباد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیٹی جنھیں دیکھتے ہی آشرباد دینے کا من کرتا ہے اور تو ان میں سے ہی ایک ہے مہاراڈ جی ایک تُمھی ہونہت ہمارے اے مہاراڈ جی ایک تُمھی ہونہت ہمارے اگرسین 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 مہاراڈ جی ایک تُمھی ہونہت ہمارے موسیقی تکلی اف ڈی پیمنٹ بھی آپ یہ دیکھیں جرور جرور یہ لیجئے آپ کا ہار بابی جی یہاں مندر میں آئیوں گی ہے تب ہی آپ نے مجھے یہاں بنایا دگڑتے چککو سوانے آئیں صرف وہ مقصد پورا کرانے بلائیں صرف وہ آئیے درشن کر لیجئے آج تو بہت بہویس ہمارو بھی ہے ایسی بات ہے تو چلیے مارون درشن کر لو بیٹا جی بابا وہ چھچو پولیش والیہ کال ہے دکان گئی کچھ کام ہوگا اب آپ چلیے میں بہت سبیہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے 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 ماتا پیتا میری آباد موڑے بای بانٹی سو سا جیے بچا لیا وای دونے نمسکار دوستوں کرپیا کر کے آپ سب لوگ بیٹھ جائیے ہم کچھی پلوں میں اپنا کارکرم شروع کرنے والے ہمارا بھارت دیش دیوی دیوتاوں کا دیش لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سماجواد اور سوچھ بیاپار کی عشت دیوتا کون ہے کون ہے جنہوں نے لگ بک پانچ ہزار سال پہلے بیاپاری سماج کی نہ کی کیول ستھاپنا کی بلکہ ہمیں جینے کا سہی طریقہ بھی سکھایا مہاراج اگریسین جی ویسے تو گیندا اور اس کی ٹیم ہر شکرار آپ سب کو ان کے کہانی سناتی لیکن آج اس پاون موقے پر گیندا اور اس کی ٹیم آپ سب کو ان کے کہانیاں سنائے گی نہیں بلکہ دکھائے گی تالیا محف کیجئے گا اگریبال صاحب یہ خون نہیں لگ رہا ہے وائف کا میں بہت دیرسے ٹرائے کر رہا ہوں اور دراصل پیسے اسی کے پاس ہے آپ دو منٹ یہیں رکی ہے میں ابھی دیکھ کے آتا ہوں کوئی بات نہیں مطلقی لے آئیے لے آئیے موسیقا 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 مجھے آشا ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی ان چاروں نیوموں کا پالن ہوگا اور ہاں یہ مت سمجھنا کہ میں چلا جاؤں گا میری درشتی صدیب آپ سبھی پر رہے گی اور یدی آوشکتہ پڑی تو میں پنہ آ کر سب کو سمجھاؤں گا کیونکہ میں یہیں آپ سبھی کے بیچ بھد کرتی ہے یہ لڑکی صبح سے جو مندیر گئی ہے شام کے ساتھ بچ گئے کچھ کھایا پیا نہیں ہے مندیر کی سیوہ میں نا اپنے پاپا سے بھی دو قدم آگیا آج میں اتنی پریشان ہوگا کان پکڑ کر لے کر آنگے اس لڑکی کو میرے پیارے محولے والوں آپ سب تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری حرشہ پڑھنے لکھنے میں کتنی تیز ہے اس کی گراجیویشن کی پڑھائی کے لیے ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں اس کا سیلیکشن ہو گیا ہے آجا 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 آب بھی آئیے اس کا سیلیکشن تو ہو گیا مگر تیز کا انتظام نہیں ہو پائے پر مجھے پورا یقین ہے کہ آج مہاراج جی اس کا بھی انتظام کر دیں گے کی پردہ ہٹائیے میرے پیارے محولے والوں میری اس پینٹنگ کے لیے جو بھی سب سے زیادہ چندہ دے گا وہ نہ صرف یہ پینٹنگ لے کر جائے گا بلکہ مدن انکل کی دعائیں اور مہاراج جی کا آشیرواد بھی لے کر جائے تو آج دل سے چندہ دیجی اور ہماری حرشا کو پڑھائیے پکڑ بہترین 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 اور بہترین 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 اس لڑکی میں ہمارے گھر کی بہو بننے کے سارے گڑا ہے ارے بابا گیندہ اے بھگوان کہاں ہوگی یہ لڑکی گیندہ گیندہ ممی بیٹا گیندہ کو دیکھا تمہیں نہیں ماجی ممی گیندہ کو دیکھا تم نے وہ رہی ہاں بیٹا گیندہ اس سے پہلے کی ممی آ جائے اور کسی کے گھر لے جائے بھاغ لے بھاغ لے بھاغ لے بھاغ لے بھاغ لے بھاغ لے ارے وہ گیاں پرسات کے لئے انتظار کر رہے ہیں اب پندر چھے پتا نہیں کہاں چلے گئے میں ہی کر دیتی آگے اگریسین مہارا جی کی جائے اگریسین مہارا جی کی جائے مہارا جی کی جائے اگریسین مہارا جی کی جائے اگریسین مہارا جی کی جائے مہارا جی کی جائے مہارا جی کی جائے بھاغ لے مجھے لگا اپنا ساتھ کھا رہا ہاں اس ماندر میں پہلی بار آئے ہیں آپ اس ماندر میں پہلی بار آئے ہیں ہاں امدل جی ایک سیکند ہاں آپ کے پاس تھوڑا سا سمائے ہیں ہاں ہے نا بیٹا تو پھر چلیئے کہاں آرے آپ ماندر پہلی بار آئے ہیں آئیے آئیے یہ این اور ایک رکھیا ہے کیا ہے یہ مہارات جی کا اصلی پرسا اس سے آپ کے پریوار اور بیع پار دونوں میں سکھ اور سمرتی آئے گی انکل جی ایک بات کہوں ہاں بیٹا اگر ہو سکے تو آپ کو بھی مہاراج اگرسین جی کے درشن کرنے مندر کبھی کبھار آنا چاہیے کیا ہے گیندہ میں یعنی کندن اگر والا اور اس کا پریوار مالکشمی کا بھکت ہے اب بھگوان سو دورو ہے ٹھیک کہہ رہے انکل اگر آپ برا نام آنے تو ایک بات پوچھوں آپ سے پوچھ لو بیٹا آپ کرتے کیا ہیں یہ اچھا مہا جنی ہے نا ماں ہماری زیور کی دکان ہے اگر والا این سنس اچھا پھر تو انکل جی آپ کے جولری باکس پہ آپ کی دکان کا نام چھپتا ہوگا ہے نا بیلکل بیلکل کیوں 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 تو آپ کو کیسا لگے گا بورا لگے گا بہی تو انکل جی اب ہمارا اتنا بڑا اگر سماج جنوں نے بنایا ہے ہم انہیں بھی یاد نہ کریں انہیں کیسا لگے گا hot ہمارا ایک کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بیٹا ایک مرد بٹھا ہاں باتر ساکو لیے بڑے تقدیر والے ہیں آپ جو اگرسین مہراج جی کے یہاں سے لچمی ساتھ لے جا رہے ہیں اچھا چلتا ہوں جی گیندا یہاں بڑا بچے میں نے تمہیں کہتے سنا وہاں کہ تمہیں تمہاری سہیلی کے فیس کے بارے میں مہراج اگرسین جی نے سپنے میں آ کر بتایا تھا آپ نے سنا ہاں وہی تو انکل جی مہراج جی میری سپنے میں آتے ہیں تمجھے سب بتا دیتے ہیں میں نے اپنے زندگی کے سارے فیصلے مہراج جی کے کہنے پہ ہی تو لیے یہ بات ہے تو میں بھی تھوڑا پریشان ہوں اپنے چھوٹے بیٹی کی شادی کو دے کر بس اتنی سی بات انکل جی میں مہراج جی سے پوچھ لوں گی لیکن جواب سننے کے لیے آپ کو یہی آنا پڑے گا ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں بچے ٹھیکے انکل جی تو میں چلوں گیندا گیندا میں دان دینا چاہتا ہوں ڈونیشن وہ توہاری پینٹنگ کے لیے میری طرف سے پانچ ہزار ایک ہاں بچے پانچ ہزار انکل جی آپ یہ پندچی کو دے دیچے مجھے مد دیچے اور تھانکیے سو مچ پینٹنگ ضرور لے کر جائیے گا میں نے بہت دل سے بنائی میں پندچی کو بلاتی ہوں ہاں یہ لڑکی ورون کے لیے بلکل ٹھیک ہے ملاقات کے بہانے ایک بار ورون سے ملوا ہی دیتا ہوں گیندا بیٹا یہیں رکو میں اپنے بیٹے ورون کو لے کر آتا ہوں انکل جی میں ابھی آیا بیٹا یہیں رکو اچھا اس طرف گئی گیندا گیندا یا گروز ہی گیندا موجود چی caus ندر precision سکر چیس پر سکر مجھے نی 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 اسے پہلے کہ رون کو کوئی اس حالت میں دیکھ لیے ہمیں یہاں سے نکل جانا ہوگا اس حال میں رون کو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا نا گیندہ تو بالکل نہیں ایتا ایتا